اس کے بعد محترمہ زکیہ سوال کر رہی ہیں مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا بہتر ہے یا پڑھنا چاہیے اور وطر بھی پڑھنا ضروری ہے سفر میں اور کیا وطر پوری پڑھنی ہوتی ہے چار سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سفر میں سنت پڑھنا بہتر ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ یا پڑھنا چاہیے اچھا پڑھنا چاہیے اگر آپ کو موقع ملا تو بلکل پڑھنا چاہیے اور پڑھنا بہتر ہے اور وطر بھی پڑھنا ضروری ہے وطر تو بہرحال ضروری ہے وطر تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے تیسا سوال یہ ہے کہ سفر میں کیا وطر پوری پڑھنی ہوتی ہے جی تین کے تو بیسے بھی مغرب میں آدھے نہیں ہوتی چار رکعات والی نماز دو رکعات ہو جاتی ہے جیسے زہر ہے اور آسر ہے اور عشاء اور نفضر کی دو کے دو رہتے ہیں اور مغرب کے تین کے تین رہتے ہیں تو بدر بھی تین کے تین ہی رہیں گے اس کے بعد ایک بھائی ہیں نام ان کا جو بھی ہے بہرحال انہوں نے لکھا ہے حق سے مسلم سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے علاقے میں بہت سے لوگوں کا نام نبی ہے کیا ایسا نام رکھنا صحیح ہے بالکل صحیح نہیں ہے ان کو اس نام سے پکارنا کیسا ہے ٹھیک نہیں ہے آپ ان کا نام بدل لیں ان کو غلام نبی یا غلام رسول کہہ کر پکار رکھ رہے ہیں یا کوئی اور نام ان کا رکھ لیں آپ اپنے آپس میں اور کہنے اور اسی طرح بہت سے ہندو لوگوں کا نام بھگوان ہوتا ہے تو اس کو اس نام سے پکار سکتے ہیں کیا کیونکہ یہ تو غرت نام ہے تو بھگوان داس کر لیں بھگوان کا سیوٹ تو اس طرح کے نام سے آپ اس کو پکار سکتے ہیں باقی جو اور بھی بہت سارے نام ہوتے جو نیک نیم آپس میں رکھے جاتے ہیں آپ وہ نام رکھیں تو اس نام سے بھی آپ پکار سکتے ہیں